السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین اس سے اقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیوپ پر ناظرین اکرام سابق بھارتیہ کرکٹر اور موجودہ بی جے پی ایم پی گوتم گمبیر نے بی جے پی کی پوری پول کھول کر رکھ دی ہے ارویند کے جریوال کے متعلق ایسے میں خود ایک بی جے پی کے بڑے لیڈر سبرہ مریم سوامی نے پیٹرول کو لے کر بی جے پی کے خلاف جو بڑا بیان دیا ہے ناظرین ان تمام خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے اور آج نو دسمبر دوہزار بیس بروزی بد کی جو اہم ترین خبریں ہیں یہ بھی آپ حضرات کی قدمت میں رکھنی ہے برائے کر ہم ناظرین ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تو ناظرین اکرام نیوزیلینڈ سے ایک بڑی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے جی ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گلستہ سال پندرہ مارچ دوہزار انیس بروز جمعہ نیوزیلینڈ کی دو مساجد میں داخل ہو کر جس بدبق نے تقریبا پچاس مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اس کے متعلق بڑی خبر آئی ہے کہ بدبق کئی دن بھارت میں موجود تھا اس طرح کا حملہ کرنے سے قبل جی ہے ناظرین اکرام چین روس اور شمالی کوریا میں بشمول درجنوں ممالک کا یہ دورہ کر چکا ہے اس نے سب سے زیادہ بھارت میں قیام کیا تھا تقریبا سانس سو بانوے صفحات پر مستمیل عدالتی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق اکیس نومر دوہزار پندرہ سے اٹھارہ فروری دوہزار سولہ تک یہ بدبق بھارت میں موجود تھا ناظرین آپ حضرات اس کے اندازہ لگا سکتی ہیں ایسے میں ناظرین اکرام بی جے پی کے بڑے لیڈر سبرہ منیم سوامی نے خود بی جے پی کی ایک حقیقت کھول کر رکھ دی ہے بی جے پی لیڈر سبرہ منیم سوامی نے ٹوئٹ کر لکھا کہ ممبئی میں پیٹرول جب نوے روپیہ ہونے کے بعد اب ضروری ہو گیا کہ پیٹرول کی آزم ترین قیمت چالیس روپیہ فی لیڈر کر دی جائے حکومت پیٹرول کی قیمت کے ذریعے عوام کا استحصال کر رہی ہے تمام نوعیت کے ٹیکسوں اور پیٹرول پمس کے کمیشن کے بعد بھی پیٹرول کی قیمت فی لیڈر ساٹھ روپیہ ہوتی ہے لیکن نوے روپیہ وصول کیے جا رہے ہیں اس طرح سے خود بی جے پی کی حقیقت کھول دی ہے خود بی جے پی لیڈر سبرہ منیم سوامی نے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں کسانوں کے متعلق جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا پھر بھارت میں کل بند تھا کسانوں نے بھارت بند کیا تھا جو کہ زبردست طریقے سے کامیاب ہوا اور اس کو دیکھ کر موڈی حکومت کی ہوش اڑ گئے تھے اور فوراں امیشا نے کل ہی شام کسانوں سے بات کرنے کے لئے کسانوں کو بلوایا تھا کسانوں کے ساتھ ساتھ امیشا کی میٹنگ ختم ہو گئی بدھ کو ترشدہ میٹنگ کینسل یعنی آج ہونے والی تھی لیکن امیشا نے فوراں ایک دن پبل ہی اس طرح کی میٹنگ کر کے کسانوں سے بات چیت کی ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشا کے ساتھ ساتھ کسان لیڈروں کی ہو رہی میٹنگ طویل گفتگو کے بعد ختم ہو گئی کسان لیڈروں نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ اب بدھ کے روز یعنی آج حکومت کے وزراء کے ساتھ تیشدہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے امیشا کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز حکومت ایک تجویز پیش کرے گی اس تجویز پر کسان لیڈروں کی میٹنگ ہو گی اور پھر بعد میں آگے کا منصوبہ تیار کیا جائے گا اجیر نے کہا ہم کسانوں کی مانگ ہے کہ بی جے پی نے جس طرح سے تین بل کسانوں کی مخالفت ملائے ہیں ان کو سیرے سے واپس لیا جائے جبکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ ہم ان بلوں میں ترمیم کر دیں گے جبکہ کسان بھائی اٹل طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم تین چار مہینے بلکہ پانچ مہینے کا راشن لے کر سنگو بادر پر پہنچے ہیں ہم احتجاج کریں گے لیکن ہم ان تینوں بلوں کو واپس کروا کر ہی لیں گے اس طرح سے کسان بھائیوں نے زبردست طریقے سے اندرم شروع کر دیا ہے وہیں پہ ریکار خبر کھل کر آ رہی ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریع قوانین کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کے صدر جا کر رامنات کووین سے ملاقات کریں گے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہول گاندی ان سی پی کے سربراہ شارت پوار سی پی آئی ایم کے جنرل سیکریٹری سیر تارام یشوری سمید پانچ لیڈر بدھ کو شام پانچ بجے صدر رامنات کووین سے ملاقات کریں گے کوویڈ نینٹین پروٹوکول کی وجہ سے صرف پانچ رہنماؤں کو ہی صدر سے ملاقات کی اجازت دی گا سیتہ رام یشوری نے صدر کووین کی اس ملاقات کے بارے میں اپوزیشن رہنماؤں کو معلومات دی خیال کیا جاتا ہے کہ میٹنگ ذریع قوانین یعنی کسانوں کے معاملے کو لے کر ہی ہو سکتی ہے نحی پر ناظرین اکرام پنجاب کے جو اس وقت کے سی ایم ہیں کانگریس کے امریندر سنگھ نے بھی ارون کے جریوال کے خلاف دیا ہے بڑا بیان ذریع قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے اپنا احتجاج دیز کرنے کے لئے ایک دن بھارت بند کا بلایا تھا یہ ملگیر بند صبح گیارہ بجے سے شام تین بجے تک رہا وزیر اعلی پنجاب اور وزیر اعلی دہلی کے مابین تنازیہ منگل کو بھی جاری رہا آج کیپٹن نے سی ایم کے جریوال پر تنز کرتے ہیں وہ کہا کہ وہ گندم اور دھان کے درمیان کیا فرق کو بھی سمجھتا ہے یعنی ارون کے جریوال امریندر سنگھ نے یہاں تک کہا کہ ایک ایسا شخص جس نے دہلی میں مرکزی حکومت کے تین متنازیہ قوانین کو عملی جامع پہنانے میں تاخیر نہیں کی وہ عوامی طور پر اپنے آپ کسانوں کا خادم کہتا ہے جو کہ مزاق کے سوا کچھ نہیں ہے بات کرتے ہیں سابق بھارتیہ کرکیٹر اور موجودہ بی جے پی ایم پی گوتم گمبیر نے کس طرح سے بی جے پی کی پول کھول کر رکھ دی ہے ناظرین اس معاملے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا تلنگانہ پر اپنی نظریں دوڑانی ہوگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تلنگانہ میں کانگریس پارٹی مضبوط اپوزیشن میں کھڑی تھی تو اس وقت تک بی جے پی یہاں چاہ کر بھی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی تھی جہاں تک کوشش کی جا سکتی تھی تو صرف اور صرف چار سیٹوں پر منصفہ کارپریشن کے الیکشن میں بی جے پی کو کامیابی ملی تھی لیکن جیسے جیسے کسی آر نے کانگریس کے ایمیلیس کو خریدنا شروع کر دیا اور کانگریس وہاں پر بلکل کھوکلی ہو کر رہ گئی تو پھر جو لوگ ٹیارس سے نارس تھے ان کو بی جے پی کے علاوہ اس وقت کے الیکشن میں کوئی اور چانس ہی نہیں تھا اس لئے اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے بی جے پی نے تقریباً 48 سیٹوں پر وہاں پر کامیابی حاصل کی اسی کو دیکھ کر بی جے پی نیتاؤں نے سوچا کہ اسی طرح کا ماحول پنجاب میں ہے پنجاب میں ڈائریکٹ کانگریس ہے ہم ڈائریکٹ اسی طرح سے وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے ویسے بھی کسان ہم سے اس وقت ناراض ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پہلے کیوں نہ ہو کہ ہم اروین کجریوال کو پنجاب میں خوشا دیں پنجابیوں کے دل میں کسانوں کے دل میں کجریوال کی محبت داخل کر دیں اس لئے انہوں نے کوشش کی کہ جب اروین کجریوال پنجاب میں خوش جائیں گے تو ہم بی ریکٹ وہاں پر کانگریس کو ختم کر دیں گے اور اروین کجریوال کو بھی ختم کر دیں جس طرح سے ہم نے تلنگانہ میں کیا اس طرح بھی جی پی چاہ رہی تھی اس لئے آئے دن وہ اروین کجریوال کے خلاف بیانات دے کر اروین کجریوال کی محبت کسانوں کے دل میں پیدا کرنا چاہتی تھی یہ سارا کا سارا سیاسی کھیل تھا لیکن بچارے گوتم گمبیر جو ابھی حال ہی میں کرکٹ کی زندگی سے نکل کر دیریکٹ بی جے پی کا ایم پی بن گیا ہے اس کو اس سیاسی کھیل سے کیا لے نہ دینا اس نے تو بی جے پی کی ساری پول کھول کر رکھ دی ہے اور اروین کجریوال کے خلاف بیان دے دیا ہے کرکٹر سے سیاست دا بنے گوتم گمبیر نے منگل کے روز اروین کجریوال کا مزاق پڑھایا قابل ذکر ہے کہ کجریوال نے کسانوں کی حمایت کا وعدہ کیا تھا گمبیر نے مایکرو بلائگنگ سائٹ پر ٹوٹر پر لکھا کہ کسان صرف بانہ ہے پنجاب کی سیاست میں آنا ہے جبکہ بی جے پی خود اس طرح چاہتی ہے کہ اروین کجریوال ایک مرتبہ پنجاب کی سیاست میں کچھ جائے تو ہم وہاں پر اروین کجریوال اور کانگریس سے نمٹ لیں گے لیکن اس طرح سے گمبیر نے پوری پول کھول کر رکھ دی کہ اروین کجریوال دراصل سیاست میں آنا چاہتے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ اروین کجریوال کے خلاف دوسرا بیان دیتے تو اتنا بڑا مسئلہ بی جے پی کے لئے کھڑا نہ ہوتا لیکن اس طرح سے حقیقت کا کھول دینا بی جے پی کو بلکل راست نہیں آتا کسریوال کا رویہ پہلے سے بھی مسلمانوں کے باجیو میں نہیں تھا لیکن ہمارے مسلم بھائی ہمیشہ گلتی کرتے آئے ہیں یہ ان کی شاید آخری گلتی ہوں گی کسریوال کا سب ایتیاز انہ آزارے کے ساتھ اس کا جانا ویوے کرن سینٹر سے گائیڈ لائن لینا وہ اس کی سب خاندہ نارس اس کی ہے وہ سب آرے سے اس کے اشارے پر ناچ رہا تھا ہزارے کو نچا رہا تھا ان کا ہیتو سفل ہو گیا کہ مادیم سے سب بھارتیوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ جس کو میڈیا اٹھاتا ہے وہ ہنہ آزارے ہو یا کسریوال ہو یا ابھی کسی کے زیادہ نام نہیں لیتے میں کیونکہ ہمارے میں بھی ڈیویجن ہو جائیں گی لیکن ہمارا کوئی مسلم ہو اس کو اٹھاتا ہے میڈیا تو سمجھو ہمارا نہیں راضی ان تمام خبروں کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھنے ہیں ضرور کمن کر کے بتائیں برائے کرم ویڈیو کو ابھی لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں اور دیکھنے کے بعد اس کو شیئر بھی ضرور کریں ہمارے چینل علیہ السلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل ایک آن پر کلک کر کے اور پر کلک کر دیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ